ہمارا بھئی ٹاپک جو چڑھ رہا ہے وہ ہے سپیڈ ریڈنگ کے اوپر اور سپیڈ ریڈنگ دیفنیٹلی یو پیپل ناو ویل آباؤٹ ایٹ دیٹ اگر آپ لوگ مہینے کی پانچ کتابیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے مہینے کی دوسرے اگلے ماہ دس پڑھ لیتے ہیں سال کے اندر ان کو آپ ضرب دے لیں تو آپ کا آپ نہیں جو ہے نا بارہ کے ساتھ ساٹھ کتابیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ جہاں پہنچیں گے شاید ہی کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو خوبی تھی وہ بکس زیادہ پڑھتا تھا کچھ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بیس سے پھر بعد میں پتا چلا کہ بل گیٹس پچاس کتابیں سال کے اندر ختم کرتا ہے تو ہمارا ایکشل جو ہے نا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہاو کین امپروو آور سیلف ہاو کین سپیڈ اپ آور ریڈنگ ہماری ریڈنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے ہماری ریڈنگ میں سپیڈ کیسے ہو سکتا ہم کیسے زیادہ زیادہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر ہمیں زیادہ زیادہ کتابیں پڑھنی آ جائیں تو میرے خیال میں کوئی بھی بچہ چو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں فانینشلی اس کو مسئلہ ہے جی اس کے اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہے اس کو کوئی پیسوں کی کمی ہے اس کے وقار میں کمی ہے اس کی عزت میں کمی ہے یہ نہیں ہو سکتا اور ہمارا جو ٹاپک ہے سپیڈ ریڈنگ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور ہمیں اگر ان ٹاپک سے کچھ مل جائے ہمیں سپیڈ ریڈنگ کرنی آج ہے if we can improve our reading i think you can do everything you will be a very excellent respectable i think very very reputed person you can be in future not only your reputation and your respect will be increased i think but also your money your work will be developed اور کام کے اندر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ کام وہ ہے جس سے آپ کی عزت اور پیسہ بڑھے یہ آپ کی کامیابی ہے اور یہ کامیابی پھر چھپی ہوئی ہے بکس کے پیچھے بکس اگر ہمیں پڑھنی آگئی تو سمجھیں کہ ہمیں سارا کچھ آگیا تو دیکھیں کہ کتنے بہترین طریقے کار ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کتاب ختم کر سکتے ہیں جلدی تو یہ کچھ بہت سارے میتھوڈالوچی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ان کے اوپر آپ جو ہے عمل کریں تو آپ کتاب کو ختم کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ طریقہ کار بتائے ہیں جس سے ہم جو ہے نا واسٹ لیبل پہ جو ہے ریڈنگ کر سکتے ہیں کتاب میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں بہت سی کتابوں کو پڑھ کر ہم ان سے جو ہے نا آئیڈیا لے سکتے ہیں رائٹر نے کیا کہا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کتاب کے کون سے حصے کو آپ نے پڑھنا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ساری کتابیں پڑھنے کی ہاں ٹیکس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سارا چیز پڑھی جائے لیکن ہم نے تو واسٹ ٹیڈی کے لیے تو ٹیکس نہیں بلکہ زیادہ زیادہ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے اپنی ایریے کی اپنے لیول کی انگریزی کا بندہ ہے تو اس کے ناول ڈراماز اور ان چیزوں کو زیادہ پڑھے بجائے اس کے کے دوسری چیزوں کو اور آپ کے اپنے متعلقہ جو ہیں آپ کے شعبے کو اس سے زیادہ کتابیں جتنی زیادہ کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ جس بچے کو ریڈنگ کرنی آتی ہے وہ ناکام ہوگا یہ نہیں ہو سکتا اور اگر بل گیٹس بہت سارے لوگ بیس کتابیں سال میں ختم کرتے ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہم کیا ہم لوگ بھی ہم تو بلکل پراپر اس کے وے پڑھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ بہت سے کتابیں ختم کر سکتے ہیں آپ تو ان سے زیادہ کتابیں پڑھ لیں گے تو اینیون فرام یو بتا سکتا ہے کہ کیا کیا جائے ایک تو میں نے یہ بتایا تھا کہ سپیٹ رینڈنگ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتاب کا انٹرڈکشن پڑھتے ہیں رائٹر کا ٹائٹل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور ہر پیرے کی پہلی لائن اور آخری لائن کو پڑھتے ہیں ہم لوگ ابھی تک پڑھ چکے ہیں اور اسی طریقے سے صفحہ ہے تو ہم نے درمیان والے ورڈز کے اوپر نظر رکھنی ہیں اور آس پاس والے ورڈز بھی دیکھتے جانا ہے اور اس پیرے سے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو بٹھا لینا ہے اور جو ہے نا پھر اسی طریقے دوسرے پیرے کی پہلی درمیان والے جو ایک لفظ کے پیچھے چلتے جانا ہے آس پاس والے ورڈز پر بھی نظر رکھنی ہیں سکین کرتے ہوئے آگے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے کتاب کو ختم کرنا ہے اور جو آپ کو ملتا ہے وہ کیونکہ واسٹ لیبل پر جو سٹڈی ہوتی ہے ہم نے تو آئیڈیا لینا ہے یا خوشی حاصل کرنی ہے نیا آئیڈیا لینا ہے آپ نے امتحان نہیں دینا ہوتا زیادہ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہم نے ایک نیا آئیڈیا لینا کرنا ہوتا ہے اچھا ہم نے کچھ میتھولوجی مزید بھی ڈسکس کی ہے آج بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا جب آپ نے سپیڈ ریڈنگ کرنی ہے تو پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ آئی کا یوز کرنا ہوتا آنکھیں ہیں بس پھیرتے جانا ہے اور آگے چلتے جانا ہے پین کا یوز کریں گے ہم پین کا یوز کرتے جاتے ہیں پین میں بہت بہتر ہوتا ہے وہ آپ کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا پین کا یوز یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ بس اس لفظ کی اوپر اوپر بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سلپ ہوتے ہیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے ہاں پانچ منٹ میں کچھ لوگ پانچ منٹ میں دس لائنیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ پانچ منٹ میں پچاس لائنیں پڑھ دیتے ہیں اور اس کو ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا بھی مل جاتا ہے کچھ لوگ پانچ منٹ میں سو لائنیں پڑھ دیتے ہیں پین ہے نا گھماتے جانا ہے کہ کون سی چیزوں پر فوکس کرنا ہے ہم نے کچھ لوگ پانچ منٹ میں ڈیڑھ سو لائن پڑھ جاتے ہیں تو ڈیڑھ سو لائن پڑھ نہیں ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھا صرف پڑھنا ہی نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے مارا میں مقصد تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کوئی سمجھ آ جائے کوئی آئیڈیا ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انڈرلائن کرتے جاتے ہیں امپورٹنڈ ورڈز کو یہ بھی ضروری ہے اچھا انڈرلائن کرنے کے بڑے فائدہ ہوتے ہیں ہم نے بات کی کہ ہم نے کمپریہنڈ بھی کرنا ہوتا ہے ریڈنگ نہیں کرنی ایک تو ریڈنگ انچی آواز سے نہیں کرنی پھر آپ مسئلے میں پڑھ جائیں ہم نے سائلنٹ ریڈنگ کرنی ہوتی ہے بھاگتے جانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے جائیں کوئی مقصود ورڈ آتا جاتا ہے اس کو انڈرلائن کرتے جائیں یہ تک سکین کر دیں گے اس میں بہت سارے لفظ آپ کی آنکھیں آپ کے دماغ میں بٹھاتی جائیں گے انڈرلائن کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اکس کی تیورت میں آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو اس کا اکس بیٹھتا جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں بس دیکھیں انڈرلائن کی ہوئی ہیں تو آپ کی ذہن دماغ میں وہ بعد میں بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ورڈ آ رہے ہوتے ہیں انڈرلائن کرنے کا فائدہ ہوتا ہے پھر آپ اس کا دماغ سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہی آپ اس پوری کے پوری کتاب کو پڑھ دیتے ہیں آپ کے دماغ میں اس کی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے سامنے بائیس لوگ ہیں یہاں سب لوگ بتائیں گے کہ آپ کا جو ہے پوائنٹ او ویو آپ کا جذبہ آپ کی ایکسائٹمنٹ کتنی ہے میں اگر آپ کو اخبار دیتا ہوں اس کی جتنی بھی لائنیں ہیں تو پانچ منٹ میں ہر بچہ بتائے گا کہ میں کتنی لائنیں پڑھ سکتا ہوں شابش آپ کا اپنا جذبہ مجھے بتائے گا کہ کتنا ہے کتنا نہیں شابش مجھے سامنے حسن حسین حسن نظر آ رہا ہے حسن آپ کے خیال میں آپ کا کتنا جذبہ ہے کہ میں آپ کو اخبار دوں اور سارے اخبار میں آپ پانچ منٹ میں کتنے لائنوں میں سے گزر جاؤ گئے کتنی ہنڈر لائنس شابش یہ دوسرا مجھے بتائے ہیں رزوان نظر آ رہا ہے آپ کتنے پڑھے گئے سب لوگ اپنا اپنا ایک دفعہ بولیں آپ گو تھو ہوں اس بات سے کہ کتنی پڑھیں گے آپ ہنڈر پلس یہ کون ہے شابش کا نام کون بولا ہے رزوان بولا تھا دوسرا آفتاب بولا تھا اچھا باقی شابش یہ بولیں اپنے موں سے بولیں میں نے آپ کو پریکٹیکل کروانا ہے باقی دوسرے بھی بتائیں بچیاں بھی بولیں ہاں انہوں نے دونوں نے سو سو بتایا ہے باقی لوگ کتنے کریں گے لکیر کے فقیر نہیں بننا آپ آپ اپنی کپیسٹی بتائیں گے کہ میں پانچ میٹ میں کتنی لائنے دے گا بولنا ہے آپ نے سب نے ہاں مریم گفار نے کتنا بتایا ہے ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین ہاں تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے شابش اور دوسرے ون ٹوینٹی گھٹ یہ کون ہے عزہ یہ تو عزہ بشی لیکن بہت اچھا احتشام نے بتایا ہے ون ٹوینٹی ٹیک ہے آچھا شابش دوسرا اور جو رہتے ہیں سارے بولیں ہنڈرڈ پلس عروض کا بھی ہنڈرڈ پلس ہے آہ عثمان کا بھی ہنڈرڈ پلس ہے شابش بھٹ ہرا کی ہرا کتنی ہنڈرڈ پلس سو لائنیں پڑھنی ہیں اور اس کو سمجھنا بھی ہے اس کے اندر کیا کہا گیا یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے عزہ میں ابھی نہیں پوچھنے لگا تم کیوں گھبرا گئی ہو میں صرف یہ ہی ابھی تھوڑا سا آئیڈیا لے رہا ہوں میں آپ سے نہیں پریکٹیکل نہیں کروہا رہا لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنی ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے ایکچول کہا گیا گیا ہے تو آپ اپنا آئیڈیا دیں گے مجھے سب لوگ شاہ باش عزہ کا بھی آگے سامنے مریم مریم کی کتنی ہے مریم نور کی نہیں پانچ منٹ پانچ منٹس میں پانچ منٹ میں آپ نے اپنی نظریں دھڑانی ہیں آپ نے نظروں سے پڑھنا ہے مو سے نہیں پڑھنا بچے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو کمپریہنٹ بھی کرنا ہے میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہایا آپ کو یہ ہی نہیں دیکھیں آئیڈ تو دیکھ لیں ایک دنوں دیکھ لیں پوری ملدار روڈ دیکھ لیں اددہ نہیں دیکھنا پانچ منٹ میں پورا نیوز بیپر پڑھ سکتے ہیں شاہ باش بلکہ چین اور آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں کیا گیا سارے پوائنٹس بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا اسے ہیڈنگ کی طرف بھی میں آتا ہوں آتا ہوں اسی سائیڈ پہ بھی آتا ہوں اچھا اسی سارے لوگوں کا ہو گیا مجھے کوئی نربائی لوگ پورے نہیں ہوئے کوئی رہتا ہے تو مجھے بتائے شاہ باش نائنٹی پلس ٹھیک ہو گیا ایسے تھوڑے ہیں لیکن یہ سچ بتا رہی ہے کہ اس کو ساتھ ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے یہ سمن ہاں سمن کا یہ ہے کہ ساتھ ہم نے اس کا اگر ہم اس کو نظر دوڑا لیں اور یہ چھو ہے نا دیکھ لیں یہ چیزیں آپ پریکٹیکل کر لیں اور میں نے فیزیکل کلاسٹ جو ہی شروع ہوئی تو آپ سے پکڑا کے آپ سے میں نے یہ پریکٹس کروانی ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ لیکچر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اتنے پیچے لائنوں کا اچھا باقی لوگ جو رہتے ہیں وہ بتائیں ہنڈرڈ پلس تاہر دیکھ لو ہنڈرڈ پلس کرنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے مشکل ٹیٹس نہیں ہوگی مشکل نہیں ہوگی اخبار بغیرہ دوں گا اور اس کو آپ نے سمجھ کیوں جو بتانا ہے یا اس کے کالمز ہیں جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے اوپر نظر مارنے ہیں ہو جائے گا گوٹ اور مزید کون رہ گیا ٹیس لوگ ہو گئے ہیں سارے اچھا اچھا دوسرا کوششن اب نیکسٹ کوششن کی طرف آئیں ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ناول دیا ہے کوئی بھی ناول دیا ہے جیسا کہ اخبار کے اندر اس بچی نے کہا کہ سر ہم اخبار کو پکڑیں گے نا تو ساری مین ہیڈنگ اس کو دیکھ لیں گے تو اخبار میں نے پڑھ لیا اخبار کی تو آپ نے مین ہیڈنگ پڑھ لیا میں نے آپ کو ایک کتاب دی آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں سب لوگوں نے بتانا ہے مجھے سب کا آئیڈیا آنا چاہیے آپ کو میں نے ایک کتاب دے دی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کون سی ان کی چیزیں دیکھیں گے اور آپ نے وہ کتاب ختم کرنی ہے ایک دن کے اندر اس کے بارے میں بتانا بھی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں کیا چیز دیکھیں گا پرسٹ پیج دیکھیں بک کا نام ٹائٹل یہ کون بتا رہا ہے محمد اس نے آجا ٹوپک بس ہو گیا مکمل آپ کا ہاں دوسرا اور بتائے کون ہے کوششن آپ کا یہ کوششن میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ناول دے دیا اور آپ نے اس کو ایک دن میں ختم کرنا ہے تو آپ کون سی چیزیں اس کی پڑھ کے پھر مجھے بتائیں گے کہ what is present here in this ناول سمن ایرا کہہ رہی ہے میں پورا ناول پڑھ لیتی ہوں اور کیا پڑھیں گی اور کون سی چیزیں پڑھیں گی یا کیسے کون سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور پورا ناول پڑھ لیتی ریڈنگ کر کے پڑھ لیتی ہو تو اتنا تو اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا تو کیسے اس کو مینج کرتی ہو یا کون سی ساری لگتار ساری ہر چیز کو بعض کا تو راجہ گد اور اسی طرح کے بانو کدسیا کے یہ بڑے بڑے ناولز ہیں یہ بعض کا تو مشکل ہو جاتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوں سمجھیں یہ ٹھیک ہوگے شابش باقی دوسرا بھی مزید سمن کے علاوہ دوسرے پر لوگ بولیں کہ آپ کیا دیکھیں گے اس کی چیز کا تک جیس سے آپ پورے کپورے ناول کو جو ہیں وہ بتا سکیں گے سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے ایک دفعہ یہی چیزیں چاہیں ڈسکس کریں لیکن بتائیں ایک تفعہ گوترو اپنے موں سے وہ الفاظ کہیں یا کیا کرتے جائیں گے ابھی تک ہم نے بہت کچھ پڑا بھی ہے اس کے تھرو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اس طریقے سے تو اس طریقے سے ناول کو پورے کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کر لیں گے اور اس کو پڑھ بھی لیں گے کچھ طریقہ کار ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے ڈسکس کرنا بتانا ہے بتائیں بولیں بھئی باقی لوگ بولیں یہ لیفٹ نہیں کرنا کسی نے مجھے نظر آ رہا ہے کون لیفٹ کر رہا ہے اسمان نے بتا دیا محمد حسنین تھا یہ دوسرا ہنسی آپ بس یہی چیزیں چاہیں بتا دیں لیکن اپنے موں سے ضرور کہیں بولیں کنٹینٹس جیسے کہتے ہیں اسی کی بات کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کو دیکھ لیا اور پیجز میں سے کیسے گو تھو ہونا ہے بلکل ٹھیک شابش پہلا اور آخری پیرا پڑھیں گے ہر پیرے کی پہلی اور آخری لائن بھی پڑھتے چاہیں گے ہاں ہاں شابش ڈائلوگ جیسے اس بچی نے کہا کہ مخصوص ڈائلوگ کو ہم دیکھتے چاہیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے شابش بولڈ ہیڈنگ کو ریڈ کریں گے خاص طور پر مین کنٹینٹس اور مین ٹرمز کو انڈرلائن کرتے ہوئے بھی اس کو پڑھیں گے شابش شابش باقی لوگ بھی بولیں جو رہتے ہیں ہاں یہ نئی چیز آئی شابش سٹوری دیکھیں گے اس کے کریکٹر دیکھ لیں گے تو ہمیں کافی آتا کون ناول کی سمجھ آ جائے گی بلکل ٹھیک ہم 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 سیک اس باق بتایا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے مزید لینگوز کے اندر بھی جایا جاتا ہے جیسے اس بچی نے کہا ہے کہ مقصود ٹائلاغز کو فوکس کر لیا جاتا ہے ہم اس کے ڈائلاغز کے سٹرکچر کو بھی دیکھ لیتے ہیں لینگوز سٹائل اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں شابش ہم ہاں اس کی لیندھ کے مطابق بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزوں کو بھی میں مجھے فوکس کرنا چاہیے شابش مزید جو رہتے ہیں شابش یہ بولیں مزید جو رہتے ہیں شابش اور ہم نے لینا بھی آئیڈیا ہی ہوتا ہے اس کے نا جرنل ایکچول وہ رائٹر کا جو مین تھیم کیا ہے تیمیٹیکل وے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ہم اس کا آئیڈیا لے لینا ہے مزید شابش مزید شابش مزید شابش مزید شابش مزید شابش کیا کہا تھوڑی سے آواز آپ کی کٹ کے آئی ہے مریم نور نے کچھ کہا ہے مریم آپ نے کیا کہا ہے ابھی آپ کی آواز پھر کٹ جاتی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا سکیمنگ اور سکیننگ کے گرد ہی گھومتا ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں ہاں بلکل ایسے ہی ہے سکیمنگ اور سکیننگ کی اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے اس کو پڑھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شابش بلکل ٹھیک ہے اصل کرنا ہی سکیمنگ اور سکیننگ ہے سپیڈ ریڈنگ کا ایک چلوین ٹاپک ہی ہے سکیننگ اور سکیننگ اور اس کی سمجھ آ جائے شابش یہ بہت اچھی بات کی ہے مزید جو رہتے ہیں شابش یہ بھی اپنا آئیڈیا دیں کون لوگ رہتے ہیں جی بچے شابش چلو ٹھیک ہے اچھا مین مقصد تو ہمارا جو ہے نا ٹاپک یہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سپیڈ ریڈنگ ہے اور میں نے شروع میں بھی یہی کہا کہ لوگ اس دور لائف کے اندر فائنینشلی سکسس کے لحاظ سے منی کے لحاظ سے عزت اور وقار کے لحاظ سے وہی کامیاب ہیں جو زیادہ سے زیادہ بکس پڑھتے ہیں اور ہمارا چھو مین ٹاپک بھی ت calling speech reading. جی بھی descent تو ہمارا بھی sneak سپیڈ ریڈنگ ہے تو ہمارا چھو میں ٹاپک بھی ہمارا ہ kom ایک اب ذرا ہم نکز لغ کے لحاظ سے زیادہ است یان آیٹ есте سپیڈ ریڈنگ ہے اور ہمانے والے کچھوں میں کا معصود BARWU ب کر سکتے ہیں آہم گیٹس آم آئیڈیا آم گریٹ آئیڈیا آہم آہم ہی ایمپروو آور ریڈنگ سکل ٹھیک ہے بچے یہی ہے ہلو آہم آچھا مین ہمارا ٹاپک یہی ہے اور اس کو کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں اور آہم دوسری بات میں نے یہ بھی کرنی تھی کہ ہمارے ایگزیمنیشن پوائنٹ ویو سے میں اصل میں وہ آگے جانا نہیں چاہ رہا ریڈنگ سکل سے آگے جانا نہیں چاہ رہا تو اگلے جو سمیسٹر سیکنڈ میں آپ کی رائٹنگ سکل کو ہی میں رکھنا چاہتا ہوں تو اسی کو ہم تاکہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں حالانکہ نیا ٹاپک میں نے لینا تھا لیکن میں نے جانبوچ کے نہیں لیا ابھی بھی اسی ریڈنگ سکل کے اوپر ہی میں کھڑا ہوں جانبوچ کے تاکہ میٹ ہو چاہے تو اس کے بعد ہم اس کے ہلو ہاں جی جی پوچھیں کیا ہوگا ہاں سن لے میں آپ کی سمجھ گیا ہوں سن لے سن لے سن لے میں سمجھ گیا ہوں آپ کو میں سو ایم سی کیوز دوں گا سنیں میری بات سو ایم سی کیوز ہوں گے وہ انہی چیزوں کے ریلیٹڈ ہوں گے اور وہ آپ کو پہلے دے دیے جائیں گے کم از کم ایک ہفتہ پہلے دیے جائیں گے ٹھیک ہے لا ڈانٹ وری اپاوٹ جانام سے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ساری چیزیں گزریں گی تو پھر آپ کو امتحان کے اندر جانے دیں گے جب آپ کو وہ بھی کوئسٹن سارے آتے ہوں گے ایم سی کیوز سارے آتے ہوں گے ٹھیک ہے کلیر ہوا ہے یہ سوال کس نے کیا تھا اہاں ازہ ازہ آپ لوگوں سے وہ جو سو یا ڈیڑھ سو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ لوگوں سے میں نے پریکٹیکل بھی کروانا ہے پہلے ایدھر کلاس میں وہ پوچھ کے تو پھر ایکزیم کے اندر وہ سو کس چنائیں گے تو وہ بنا وہ بنے ہوئے ہوں گے اور وہ آپ کو آپ کو وہ مٹیریل دیا جائے گا اور اس کے اندر سے کس چنانے پھر بھی آپ فیل ہوتے ہیں اگر میرا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اہاں ایکسے نہیں ہوگا بڑا اثنٹک طریقے سے ہوگا سارا کچھ اگر آہوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی